ازاد کشمیر میں پیبلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور کیو لیگ کے لیجسلیٹرز پرائیم سر ازاد کشمیر اور سپیکر ازاد کشمیر اور ہمارے فیڈل گورنمنٹ کے آنبل منسٹرز اور پارلیمنٹیرینز ہم سب کرل اکٹھے ہوئے اور طویل مشافت کے بعد ہم نے فوراں فیصلے کیے جسے کہ جو ازاد کشمیر میں جو ایک احتجاجی ایک تحریک شروع ہوئی تھی اس کو ان کی جو ڈیمانڈز تھی وہ بھی ہم نے سنی اور ایک کنسنسس کے ساتھ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں فیل فور ان کے جو مطالبات ہیں ان کی جو ریکوارمنٹس ان کو ہم میٹ کریں اس کے لیے ہم نے پھر یہیں بیٹھ کر ایک وفا کی حکومت نے تئیس ارب رپے کی خطیق رقم کا اعلان کیا امدادی رقم کا ازاد کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اور ان کو میں انشاءاللہ خود بھی ملنے یاؤں گا چند روز میں مظفر آباد لیکن اللہ کے شکر ہے کہ یہ ہماری تمام اجتماعی کافشوں کے نتیجے میں آج وہ جو تحریک ہے اب وہ ختم ہو چکی لیکن افسوس کی بات یہ ہے انتائی افسوس کی کہ چند انسانی جانے وہ اللہ کو پیاری ہوگی اور مالی نقصانات بھی ہوئے لیکن یقیناً انسانی جانوں کا ہم سب کو بہت دکھ ہے ان میں ایک آہ سپاہی بھی شہید ہوا کچھ شہری شہید ہوئے کئی زخمی ہوئے سپاہی اور آہ لاؤ ان فورسنگ ایجنسز کے لوگ ایک انتہائی افسوسناک آہ واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑے میں گزارش کروں گا کس کے لیے ہم سب دعائے محفل کشمیر یقین ہے پاکستان کی اشارہ کہ جس طرح حضرت قائدہ اعظم نے فرما یا تھا اہ تو وہاں پر آہ آہ امن عمان کے صورتحال ایک آہ اولی ضرورت ہے اس کے لیے کل وزیراعظم عزد کشمیر صاحب سے میں بھی بات ہوئی یہ ایک آہ افسوس ناک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا اور آہ میں سمجھتا ہوں کس کا سبق یہ هو ہے کہ ہمیں بطار عوامی نمائندوں کے ہمیں عوام کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے سمجھنا چاہیے اور مل بیٹھ کر معاملات کو تیہ کرنے کی کوشش کو ہمیں فروغ دینا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ازاد کشمیر کی حکومت میں بہت سٹرینڈ سے کام لیا اور بعض جو لوگ تھے جو اس بات کو سوچ کے آئے تھے کہ ہم نے اس تحریک کی آر میں ہم نے امن و مان کو اتباہ کرنا ہے اور معاملات کو خراب کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی جانے گئی ہمیں سب کو افسوس ہے لیکن بہرحال آج یہ تحریک قتم ہو چکی ہے تو میں صدر حاصل تداری صاحب کا آپ سب کا وزیراعظم ازاد کشمیر کا تمام ظلمہ کا جو کل اس میٹنگ میں موجود تھے اور سلکاری افسران کا جنہوں نے اپنی ارک ریزی سے یہ مشاورت دی اور جو تعاون کیا میں ان کا شکر گزار ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ اب ختم ہوا میں چند دوز میں میں خود ازاد کشمیر جاؤں گا اور وہاں پر معاملات کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اسی روش کو ہم پرموٹ کریں گے تاکہ ملک کے اندر امن قائم ہو اور پاکستان آہ ترکیر خوشحاری کے چور پر تیزی سے گام جانا ہوں چوین چو地方 چوین